اماما لنمی احد اللہ فلا مزل لہو نیوز لیل فلا حدی اللہ وشدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو شدو انہ محمد عبدہ ورسول اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیث دیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرل امور محدثاتوها وکل محلثت بداتوها وکل مجدات زلال وکل زلالت فلنار اعوذ باللہ ظلی علیم من الشیطان الرحیم من حمدی نفخی نفس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على محمد وعلا اول محمد کما صلیت آلہ ابراہیم وعلا اول عبراہیم اللہم بارک اللہ محمد وعلا آل محمد کمہ بارک اللہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد ربی لطیف لما یشا انہو والعلم الحکیم ربی قد آتیتن من الملک واللم تن من تابعیل الاحدیث فاتر السمبات والحکیم انتا ولی فی الدنیا والآخرہ توفن مسلم و الحکم بالصالحین ذالک من انبائل غیب نوحی علیک وما کنت لدیہم از اجمع امرہم وهم یمکرون وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین وما تسالوہم علیہ من آجر انہو الا ذکر للعالمین وقائی من آیات فی السماوات والعرض یمرون علیہ وهم انہا موردون وما یومنو اکثر ہم باللہ ہے الا وهم مشرقون اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر سو ہم پڑھ رہے تھے رفت نہ ملنے کی وجہ سے اسے مکمل نہیں پڑھ سکے تھے آیت نمبر سو سے آیت نمبر ایک سو چھے تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھ رہا ہے یوسف علیہ السلام کے سارے دھرانے کے لوگ مصر پہنچ گئے اور مصر پہنچنے کے بعد یوسف علیہ السلام نے تمام کے تمام افراد کو ایک اپنی اب تک کی زندگی کا ایک خاکہ بیان کرا کس لیے کہ آگے جس بلند مقصد کے لیے ان لوگوں کو ان لوگوں سے کام لینا تھا اس کے لیے انہیں دنیا اور آخرت میں بندے کو کن آزمائش کا سامنا ہوتا ہے جن سے گذرنے کے بعد اس کے لیے وہ انعامات ہیں کہ جن سے نہ تو اس کی دنیا محروم رہتی ہے نہ آخرت یہ الگ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ آزمائش اپنے نبیوں پر نازل کی ہے اور جس جس نبی پر جو جو بھی آزمائش آئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس سب کا مجموعہ میروں پر ڈالائے اس حدیث سے بات پتہ لگتی ہے کہ عام لوگوں سے کئی گناہ زیادہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے آزمائش ہوتی ہے اور یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے جیسے کہ ہم پہلے پڑ بھی چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یوسف اور اس کے بھائی کے واقعے میں سوالات کرنے والوں کے لئے بہترین نشانیاں جو اللہ نے توفیق دی ہم نے پڑھا کہ کس کس طریقے سے انہوں نے مشکت تکلیفیں پریشانیوں پرداشت کی لیکن آخر کار آخرت کا عجر تو اپنی جگہ دنیاوی عجر کو بھی انہوں نے اپنے پا لیا لیکن چونکہ وہ ایک مومن تھے اور ایک حقیقی مومن ایک ایسا مومن جو اپنے ایمان میں زیادہ ترقی کر چکا ہے کہ اس کے ایمان کا مقابلہ ایک عام آدمی کری نہیں سکتا یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت میں کیفیت یہ ہے کہ وہ خدر جیتے کہ ہم پڑھیں گے وہ کہتے ہیں قد آتی تنی ربی قد آتی تنی من الملک میرے رب نے مجھے بادشاہت اتا کی ہے تب وہ بادشاہ کی احسیت سے اس وقت بیٹھے ہیں وہ بادشاہ کی احسیت سے بات بادشاہ کونسا مصر کا بادشاہ مصر کونسا یہ والا نہیں وہ والا جس میں ایشیا اور افریقہ دو برعظم سما جاتے تھے مطبع آپ سمجھیں اس وقت دنیا میں اس سے زیادہ طاقتور آدمی کوئی بھی نہیں ہے یہ اتنا طاقتور آدمی ہے اور اس کے باوجود وہ جب ظاہر ہے کہ ان سب ادرات کو جو اب اس کے سامنے کھڑے ہیں جنہوں نے کچھ دیر پہل اس کو سجدہ کیا ہے شدہ ہم نے پڑھا تھا پیچھلے گا وہ ان سب کو ایک خاکہ بیان کر رہا ہے اپنی زندگی کا کہ اس کو سمجھیں وَقَدْ أَحْسَنَ بِي اِذْ أَخْرَجْنِ مِنَ السَّجْنِ اور البتہ میرے رب نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا اِذْ أَخْرَجْنِ مِنَ السَّجْنِ جبکہ میں قید خانے سے نکالا گیا وَجَاهَا بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِي دی ہاتوں سے تم لوگوں کو اٹھا کر میرے پاس لیایا مِن بَادِ اَنَّذَغَ الشَّيْطَانُ وَبَيْنِ وَبَيْنَ اِخْوَتِ بَادِ اس کے ہے کہ شیطان نے ہم بھائیوں کے درمیان دلال پیدا کر دی تھی اب غور کریں یہ نہیں کہہ رہے میرے رب نے مجھے جیل کروا دی تھی بھائی جو بھائی پچھلے درس میں آئے ہیں انہوں نے یاد ہے پچھلے درس میں ہم نے پڑھا ہے خود نے ہی اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ یہ مجھے جس بات کی طرف گلار ہے اس سے بہتر تو میرا جیل چلا جانا ہے اور اللہ نے کہا میں نے اس کی دعا کو قبول بھی کیا اللہ کے حکم سے وہ جیل پہنچ گئے لیکن آپ ذرا غور کریں یہاں پر وہی جیسے ابراہیم علیہ السلام وَإِذَا مَرِسْتُ فَوَيَشْفِينَ جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے بیماری کا خالق اللہ ہے مگر دیکھو بیماری کو اللہ کی طرف منصوب نہیں کر رہے ماذا اب ایسی بات نہیں کریں گے کہ جس میں اللہ کی تعریف میں کمیہ ہے بات وہ کریں گے جس سے اللہ ہی کی تعریف ہو یہ نہیں کرے میرے رب نے بہت اچھا کیا کہ اس فتنے سے مجھے نکال کر جیل میں بچوا دیا ہے کیونکہ جیل بھی تو ایک طرح سے سختیاں آزمائشی ہیں نا وَقَدْ اَحْسَنَ بِي اِذْ اَخْرَجْنِ مِنَسْسِجْنِ میرے رب نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا ہے کہ اس نے مجھے جیل سے نکلوا دی جیل جانے کو رب کی طرف منصوب نہیں کر رہے لیکن جیل سے نکلوا رب کی طرف منصوب کر رہے وَجَعَبِكُمْ مِنَ الْبَذْوِ مِنْبَادِ اَنَّذَغَ الشَّيْطَانُ بَعْنِي وَبَعْنِ اِخْوَتِ اچھائی اور برائی دونوں کا خلق اللہ ہے میشہ لوگوں کے دلوں میں محبتیں ہیں لوگوں کے دلوں میں قدورتیں بدایر تو یہ اس کا خالق اللہ ہی ہے کسی کے دل میں محبت ہو تو بھی وہ اللہ کے حکم سے ہوگی کسی کے دل میں نفرت ہو قدورت ہو یہ بھی اللہ کا حکم سے ہوگی اور جبکہ ہم سورت کی اتداء کے اندر اس بات کو تفصیلاً پڑھ چکے ہیں کہ پلاننگ ہی یہ تھی کہ یوسف کو وہاں رہنا ہی نہیں ہے یوسف کو وہاں سے نکالا جانا ہے یوسف کو مستقبل میں مصر کا بادشاہ بننا ہے اللہ کا نبی بننا ہے بھائیوں نے جو کیا بشری تقادے کے تحت ابلیس کے وسوسوں میں آکے بھائیوں نے جو کیا انہیں زیب نہیں دیتا تھا لیکن آپ دیکھیں چونکہ وہ قدورتیں وہ نفرتیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں لیکن اللہ کی تعریف میں کمین آئے تو دیکھو کیا کہتا ہے بات اس کے کہ شیطان میں میرے اور بھائیوں کے درمیان دلال پیدا کر دیتی یہاں دیکھو ایب کو کس کی طرف منصوب کیا یہ ہے عقیدہ وہ بات نہیں کریں گے جس سے اللہ کی تعریف یعنی اللہ کی مذہبت کا تو نعوذ باللہ سمت تقفر اللہ سوال ہی نہیں پیتا ہوتا لیکن اللہ کی تعریف میں بھی کمی نہیں آنی چاہیے کسی بھی طرح بات وہ جس میں اللہ کی تعریف اور وَجَعَ بَيْكُمْ مِنَ الْبَدْوِي اللہ تعالیٰ تم سب کو دیہاتوں سے نکال لیا جو بھائی جغرافیہ اور تاریخ کے طالب لے میں وہ اس بات کو بڑی یعنی حیرت سے سنیں گے سمجھیں گے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں ویسے بھی یہ بڑی بات آپ سمجھیں آپ کا ایک مقصود تمدن ہے آپ اس تمدن کو یک دم نہیں چھوڑ سکتے سوال ہی نہیں پیتا تمدن کے ترقی کرنے یا زبال پذیر ہونے میں کم از کم چودہ سال لگتے ہیں کتنا ہے جو بھائی اعتبار سے چودہ سال لگتے ہیں پوری ایک نسل کھپتی ہے جب جا کے اس میں تنزلی یا ترقی شروع ہوتی ہے کیفیت یہ ہے کہ پہلے تو آپ کا مصر پہنچنا جب آپ مدین سے مصر آئیں گے تو آپ ڈالے جائیں گے کہاں سردوں میں آپ زندگی گزاریں گے سالوں تک غلاموں والی تیسری دنیا والی طبقاتی تقسیم میں امیر اوسط اور غریب والے امیر اوسط اور غریب والے آپ بالکل وہاں پڑے ہوں آپ کسی طرح محنت کر کے مزدوری کر کے کھوڑا بہت جوڑ کے آہستہ آہستہ کچھ بنائیں گے جو بنا چکے ہیں اس میں ترقی کریں گے پھر آہستہ آہستہ اسے بڑھائیں گے اس میں آپ کی نسلیں کھپ جائیں گی اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں عام جو عمر لوگوں کی ہوتی تھی ڈائی سو تین سو سال کا آدمی جوان ہوتا تھا ڈائی سو تین سو سال عمر رکھنے والا آدمی کیا ہوتا تھا جوان آدمی ہوتا تھا اور ظاہر ہے کہ ڈائی سو تین سو سال چار سو سال گزرنے کا مطلب آپ سمجھیں کہ ایک کام جو ہونا تھا ڈائی سو سال پہلے اس کو ڈائی سو سال بیدھ گئے ہیں وہ کام نہیں ہوا ہے اور تبدیلیاں جو ہے نا چاہے لوگوں کی عمریں ڈائی سو سال ہو تبدیلیاں سیکنڈوں میں واقع ہوتی ہیں تبدیلیاں ایک انقلابی تبدیلیاں سیکنڈوں میں واقع کرنی ہوتی ہیں اس کے لئے کوئی سالوں دھوڑی لگا رہیں گے کچھ بھی ہو سکتا ہے اب ایسے میں ان خانہ بدوشوں کا ان چرباہوں والی زندگی والے وہ تبکہ وہ وہاں سے اٹھے گا وہ آئے گا وہ یہاں پہلے کلوں کے باہر سردوں کی طرف پڑا رہے گا پھر وہ آہستہ آہستہ شہروں میں پہنچے گا پھر پتہ نہیں کب جا کے ان میں کوئی ایک آدمی بڑا بنے گا پھر وہ اپنی قوم کو آہستہ آہستہ اوپر لے کے جائے گا سالوں بیٹھ جائیں گے لیکن ایک دم سے سارے کے سارے سب سب فقیر سب کلاش سب نچھلے درجے کے یعنی دنیا بھی اعتبار سبات نچھلے درجے کے لوگ سارے سب ایک دم کہاں پہنچا دیا گیا دربار میں محل میں سب کہاں پہنچ گئے ہیں محلات کے اندر پہنچ چکے ہیں ڈائریک دیکھو نئے اسی لئے تو اس بات کو یوسیب علیہ السلام نے ایسا بتایا ہے وَجَعَ بَكُمْ مِنَ الْبَجْوِ اللہ تم لوگوں کو دیاہتوں سے اٹھا کے یہاں لے آیا کیونکہ یہ کیا ہے جس طرح ان کا قید سے نکالا جانا ناممکن تھا اسی طرح ان کا دیاہتوں سے نکالانا ناممکن اسی طرح ان بھائیوں کی جو آپس میں یعنی کہ ایک ختم ہو گئے تعلقات ان کا دوبارہ جڑ جانا یہ ناممکن تینوں چیزیں اللہ نے ممکن کی اور کیسے یوں دنوں کے دوارے سے دنوں کے دوارے سے سب کچھ بدل گیا لیکن ایسی نگاہ رکھ لے والا بھی کہ جو سمجھے اللہ کی اس قرامت کو جو سمجھے اللہ کی اس قدرت کو جو سمجھے اللہ کی اس شان کو ایسی آنکھ رکھنے والا بھی بڑا مواحد ہوتا ہے بڑا مومن ہوتا ہے اس کا ایسا ایمان ہوتا ہے جس کے ایسی نگاہ ہوتی ہے جو چیزوں کو اس ندر سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جسے وہ باریک کے ندر آنا شروع ہو رہی ہوتی ہیں بے شک میرا رب جس کے لئے جیسے چاہے بہت ہی خوبصورت تدابیر کر دیتا ہے دیکھو کیسی پیاری تدبیر ان کے لئے ہوئی کیسی تدبیر ان کے لئے ہوئی شروع بات کہاں سے ہوئی ہے بظاہر ایک آفت سے بات شروع ہوئی ہے ایک کہت سے جو بھائی پچھلے درس ہوں میں انہیں یاد ہے بات شروع ہوئی ہے ایک کہت سے یوسف جو جیل تک پہنچے ہیں بات شروع ہوئی ہے ایک الزام سے اگر ہم دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں تینوں میں چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں وہ باپ کے نورے نظر بننا چاہتے ہیں تو کوئے میں بھیگیا ہے چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں ایک بہت بڑے انقلاب کی وجہ بنا دیا اللہ ہے انہو ہوا السمیل علیم انہو ہوا العلیم الحکیم بے شک وہ اللہ تمام قسم کا علم اور ساری حکمتیں رکھنا ہے آپ سمجھیں بات یہ ہے یہ کیوں ہوتا ہے ایسا کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن کے اندر ہم اللہ کی انصفات کا بیان پڑھتے ہیں مثال یہاں ہم اللہ کی انصفات ہیں یوسف علیہ السلام ایسا کہہ رہے ہیں اللہ نے اسے قرآن کی آیت بنا کیا ہوتا رہا ہے انہو ربی لطیف اللہ مجی شاہ انہو العلیم الحکیم بے شک میرا رب لطیف ہے میرا رب علیم ہے میرا رب حکیم ہے یعنی ایسی تدبیر کر دینا لہا ہے کہ جہاں پر انسان کا دماغ بھی جا سکتا کیوں وہ سب کو جاننے والا ہے ساری حکمتیں اس کے پاس ہیں اب آپ سمجھیں آپ میں اس بات کیوں سمجھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا اس بات سے کہ آدمی کسی بھی چیز کے لئے جو نہ کہے میں یہ کر لیتا تو ایسا ہو جاتا میں یہ کر لیتا میں نے یہ نہیں کہنا تو اس لئے ایسا ہو گیا کیوں ایسا اس طرح کہنے سے منع کیا کیونکہ اس کی وجہ یہ آپ کے ہاتھ میں حکمت نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں صرف عمل ہے اور لطف کی بات یہ ہے کہ چونکہ ہم اپنے عامال میں ناکس ہیں تو اللہ نے ہم پر اسلام کو نازل کیا تاکہ ہمیں سمجھمایا حمل کرنا کس طرح کام کاروبار کیسے کرنا ہے معیشت کس طرح چلانی ہے شادیاں کیسے کرنی ہے معاشرت کیسے چلانی ہے بھائی میرے پیارے قوم قبیلوں خاندانوں میں ترکیاں کس طرح کرنی ہے قومیں کیسے بنانی ہے اور پھر آہستہ آہستہ حکومتیں کیسے بنانی ہے آپ سمجھیں درست بات نماز ہی پیدا کرو پھر جماعتیں کیسے بنانی ہے نماز کی جماعتوں کی بات کرنا ہمیں فرقہ واریت کی بات نہیں کرنا اصل چیز یہ ہے کہ ساری باتیں اے ٹو زیڈ ایک ایک چیز کس طرح کرنی ہے اسلام میں ہمیں بتا دی گئی لیکن مجھلے یہ کس طرح کرنے کے لیے وہ ہمیں اسلام کو سیکھنا دوں رہی ہے نہ وہ ہم سیکھتے نہیں فرمایا ربکت آتیتن من الملک وہ اندازہ کریں وہ آدمی جو اس وقت اس بلندی پہ بیٹھا ہے کہ جس بلندی کے اوپر اس وقت میں کوئی ایسا ہتھیار بنا نہیں ہے جو نشانہ لے سکتا منجیگ بھی ہزاروں سال بعد جا کے بنی چھی وہ اس وقت اس بلندی پہ کھڑا ہے کہ جس وقت میں کوئی اگر اس پہ کسی کوئی بھی طاقت استعمال کر کے بھی حملہ کرنا چاہے کر سکتا اس کو نقصان کریں وہ اتنی بلندی پہ اس وقت کھڑا ہے اور وہ وہاں کھڑا کہہ رہا ہے ربکت آتے ہی تنی من الملک ہزاروں میں نے کہا نہیں ہے ہماری چار سو ساڑھے چار سو میمبران کی پارلیمنٹ نہیں تھی وہ پویلین تھا جس میں ایک وقت میں چار چار پانچ پانچ ہزار وزراء مشیر جو اس حکومت کو ان کے بادشاہ کے حکم سے چلاتے ہیں بڑے بڑے کمانڈر بڑے بڑے سارے دانشوار سب علماء ان کے سب بیٹھے ہوں ان سب کے سامنے وہ کہہ رہا ہے ربکت آتے ہی تنی من الملک اے میرے رب آپ ہی نے مجھے بادشاہت عطا کی آپ ہی نے مجھے کیا تاثر گیا ساری پبلک میں یہ تاثر ہے کہ بادشاہت ہم نے اپنے تسلط سے حاصل کی اپنی قوت سے حاصل دور تو تل ملکہ منتشاہ بڑے میں سورہ بکرم ہم نے کانون اللہ جس کو چاہے بادشاہ بناتا ہے وطن زیول ملکہ میں منتشاہ اور جس سے چھیننا چاہے سگنوں میں کیا پر اہاں نکلے اور سب کچھ فتا کرتا بات سب جانتے ہیں کہ پر اہاں کو کوئی نہیں روک سکتا معمولی پرندہ مار گئے معمولی پرندہ مار گئے کچھ بات آرہی ہے سمجھ میں یا نہیں آپ دیکھیں اور اکیلے اس کو نہیں پوری فوج جو بادشاہ کے باگ گیا ورنہ آتی سمجھ سب ختم چرواہے کے بیٹے کو چرواہے کے بیٹے کو جو کہ قومیت کا بھی نہیں ہے غیر مصری مصر کا نہیں ہے کپتی بھی نہیں ہے کون ہے سنو بنی اسرائیل کون ہے یاکوب علیہ السلام کے پرپوتے یاکوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں نا اصلی بنی اسرائیلی ہے اصلی اور دیکھیں غور طلب نکتہ ہے بغیر کسی جنگ و جدل بغیر کسی سازش بغیر کسی انقلاب بغیر کسی اس کے یوسف علیہ السلام بادشاہ بند گئے تو وہ ساری پر تفصیل پیچھے پڑھ چکا وَعَلَّمْتَنِ مِنْ تَعْبِي لِلْاَحَدِيثِ آپ کے پاس حل ہے کرونا کا یوسف علیہ السلام کے پاس اس عالمی وبا کا حل تھا وہ عالمی وبا جو پوری دنیا میں کہتایا اور ساری دنیا بغیر لڑے کس کے پیروں میں آگے گری ہوئی ہے اناچ کے لئے ملک مصر کے اور ملک مصر کے مطلق الانان بادشاہ کون ہے یوسف دیکھو دعوت کا کام کتنا آسان ہو گیا دیکھو فتوحات کا سلسلہ کیسا تھا بغیر جنگ و جدل ہر ملک آپ کی عملداری میں داخل ہو جائے گا جو نہیں ہوگا تو جو اگر نہیں ہوگا تو اس سے لڑے بات آرہی ہے سمجھ میں نہیں آپ دیکھو تو اللہ کا کانون یار وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَعْوِي لِلْاَحْدِيثِ جیل سے تدبیر بتائی تھی جیل سے ہم لیبورٹریز سے بھی نہیں بتا پا رہے ہیں انہوں نے جیل سے بیٹھ کے بتایا تھا بادشاہ کو کہ یہ کرنا ہے اب مجھ تک ملو جب بادشاہ بھی احران رہی ہے تک پولنی آدمی لاؤ اس کو مجھ سے ملوانے ہیں پڑا ملو سکھایا کس نے آج بتا رہے ہیں اَلَّمْتَنِي مِنْ تَعْوِي لِلْاَحْدِيثِ اَلَّا آفی کے لئے تعریفیں ہیں جس نے ہر تدبیر کا حل مجھے مجھے سکھایا فَاتِرَسْسَ مَوَاتِبَ الْعَرْضِ کیوں کیونکہ بغیر کسی مثال بغیر کسی ساپ کا مثال زمین اور آسمان کا خالق اللہ ہے بہت بڑی سائنسز میں اگر ہم سمجھیں آپ دیکھیں سائنسز کے تعلیم میں اس بات کو بہت جلدی سمجھتا ہے ایجادات ایجادات اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں اور شکل رکھتی ہیں ایجادات اپنی جگہ اہمیت بھی رکھتی ہیں اور شکل بھی رکھتی ہیں لیکن سمجھے در ازباد کو دنیا میں کوئی ایجاد ایسی نہیں ہے جس کی شکل ساپ کا مثال کو مددر رکھ کے نہ بنائے گئی ہو ساپ کا مثال اس کی سامنے ہوتی ہے اس کو دیکھ کر جو نا وہ چیز بنتی ہے کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ دنیا حتی کے ایجاد کے پیچھے بھی اس سے جو مقصد حاصل کیا جا رہا ہوتا اس کی بھی مثال موجود ہوگی میں آپ کے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ معروف مشہور سب سے زیادہ اگر کوئی ایجاد ہے سب سے زیادہ موبائل ہے یہ دنیا کی وہ ایجاد ہے کہ جو سب سے زیادہ معروف اور مشہور ہے بچے بچے کے ہاتھ میں اس ایجاد کو تو بچہ بچہ جانتا ہے وہی کو دیکھ کر بنایا گیا ہے دنیا میں دنیا میں سب سے پہلا مواصلاتی رابطہ اللہ اور آدم علیہ السلام کے درمیان ہوا بھائی سمجھیں مواصلاتی رابطہ وہی نہیں سمجھے بات کو اور وہی مواصلاتی رابطے کا جو سلسلاتہ وہی کے ذریعہ ہے امبیاء اکرام علیہ السلام سے جڑا رہا حتیٰ کے بوت بوت کا کونسپٹ سمجھتے ہیں بوت یہ بوت تک کا کونسپٹ ہمیں اسی سے پتہ لگا موسیٰ علیہ السلام کہا جا کے بات کرتے تھے جیسے ہم بوت میں جا کے بات ایک جگہ ہے جہاں سے بات ہوگی ہر ایجاد جو ہے اس کی پہلے اللہ کی قدرت میں مثال ہوتی ہے جسے دیکھ کر وہ ایجاد ہوتی ہے بہی تو وجہ ہے کہ سائنس جو ہے وہ محتاج ہے اسلام کی اور یوسف علیہ السلام نے جب ہی تو ایسی بات کی کہ فاطر السموات والعرض زمین اور آسمان کا اللہ ایسے خالق ہے جس کی سابقہ کوئی مثال ہے لیکن ایسی بے مثال چیز اللہ نے تخلیق کی ہے جس سے مثالیں لوگ لے لے کر ایجادات کرنے ہیں لیکن آج تک آج تک دوسری زمین بنا پائیں نہیں سمجھے بات آپ کو بتا ہے یہ تھیوری پیش کر دی گئی ہے کہ ہمیں مصنوعی ایک سیارہ زمین جیسا بنانا چاہیے اس کے لئے نام بھی دی دی گئے ہیں یعنی اس کے لئے پیش گی نام بھی رکھے گئے ہیں سائنس دانوں نے اپنے طور پر نام بھی رکھے ہیں کہ یہ نام رکھ دیں گے موسکا میرا سورہ رحمانوں میں تفصیل سے بتا ہے سنے ذرا بات لیکن آج تک ہم بنا سکے چھوٹی میں چھوٹی چیز ہے نا زمین میں مکنہ تیسی پہاڑ ہے زمین میں کیا ہے مکنہ تیسی پہاڑ ہے نا زمین میں مکنہ تیسی پلیٹس ہیں ہم آج تک ایک یعنی مکنہ تیس سارے ہم توڑے توڑ کے ہم مکنہ تیس سے کوئی پہاڑ بنا دیں مکنہ تیس کو توڑا اور اسی سے ہم نے کیا کرا ایک مسنوی مکنہ تیس کا پہاڑ بنا دیں آج تک ایسا بن سکا اور نہ کبھی بن سکے گا بن بھی یہ سکے گا اور اگر بن جاتا ہے تو جب اسے لوگ دیکھیں گے نا تو ایک کلومیٹر دور سے دیکھیں گے کیونکہ دھات والی ہر چیز وہ اپنی طرف کھنچتا ہے سمجھے ہو بات کوئی نہیں حتیٰ کہ آپ ایک چیز پہ مجبور ہو جائیں گے ہمیں یہ کرنا ہی نہیں چاہیے اور یقین کریں یقین کریں سائنس میں نہیں ہے ہی نہیں سائنس میں نہیں تحقیق کے لیے تخلیق کے لیے تحقیق یا ایجاد کے لیے کوئی یوں کہہ دے نہیں تو مطلب یہ سائنس کا طالب ہی نہیں ہے حتیٰ کہ جس طرح قرآن کہتا ہے نا کہ کوئی چیز عباس نہیں تو سائنس بھی کہتی ہے کہ کوئی چیز بیکار نہیں ہے عباس نہیں ہے اگر مسئلہ یہ ہے آپ نے اگر اس کو سیکھنا ہے تو اس کے لیے اشارات آپ کو کہاں سے ملیں گے جیسے میں نے مثال دی مکنہ دیس فاتر السمہ واتبلہ نئے سرے سے زمین اور آسمان کا تخلیق کرنے والا اور اس کے بعد دیکھو ماں باپ یہ ایک بڑی غور طلب نکتہ ہے ماں باپ تخت پہ ساتھ ماں باپ یہ بھائی کتنے دس بھائی دس بھائی گھڑے ہیں اور سامنے وہ ریایہ گھڑی ہے کہ حکم کے اوپر زمین اور آسمان ایک کر دیں حکم کے اوپر زمین اور آسمان ایک کر دیں وہ لوگ کھڑے ہیں جو آج سے کئی مہینوں پہلے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہم سمجھ گئے کہ مَا عَلِمْنَ عَلَيْهِ مِنْ سُو یوسف کے اندر کوئی برائی نہیں اور کیسے ہاشا للہ ہے اللہ کی قسم یوسف کے اندر کوئی خرابی ہے یوسف کا بچہ بچہ قائل ہو چکا ہے بچہ بچہ یوسف سے محبت کرنا اللہ ایک پورا ملک ہے لیکن یوسف کیا کہتا ہے سنو اللہ تُو نے میرے خواب کو حق کر دیا تُو نے مجھے جیل سے نکلوایا تُو میرے سارے گھر والوں کو لے آیا تُو نے مجھے بادشاعت عطا کی تُو نے مجھے تمام چیزوں کی حکمت سکھائی انتا ولی فی الدنیا والآخر دنیا اور آخرت میں تُو ہی میرا دوست ہے انتا ولی انتا ولی فی الدنیا والآخر دنیا اور آخرت میں اللہ تیرے لعبہ میرا کوئی دوست آپ ذرا ایسا ریورس کریں پیچھے جو بھائی شروع سے سن رہے ہیں ریورس کریں اپنے دماغ میں پیچھے شروع سے کہانی کو یہاں تک لے ہیں یوسف کے ساتھ کون ہے اللہ بس اللہ دیکھیں ایک وقت میں اللہ مجھے معاف کرے میں سمجھانے کے لئے بات کر رہا ہوں سمجھانے ایک وقت ایسا ہے کہ یوسف کے اوپر سونی کی تتلی بھی آ کے نہیں بیٹھی جیسے ایوب علیہ السلام پر آ کر بیٹھی ایک وقت یوسف کا ایسا بھی یوسف کو کوئی بھی کائنات میں جاننے والا کس کو پتا اس اندھیری کال کوٹری میں سالوں سے کون پڑا ہوا ہے کسی کو پتا وہ جو دو ساتھ دیجے گئے تھے وہ بھی جا چکے ایک مارا جا چکا ہے ایک بول گیا ہے لیکن اس وقت میں بھی اپنے بندے کو نہیں کیا فراموش تو کس نے نہیں کیا اللہ ملا تو دیکھو یوسف کیا کہہ انتا ولی فی دنیا وال آخر دنیا اور آخرت میں اللہ اگر میرا کوئی حقیقی دوست ہے تو فرماظرت کے ساتھ سنو ذرا بات کو کیا عقیدہ پتا لگا ہم مسلمان ہیں سنو توجہ سے ہم مسلمان ہیں ہم اہل ایمان ہیں یاد رکھو اگر ہم مسلمان ہیں اہل ایمان ہیں ہم سارے اللہ کے ولی ہیں صوفیوں کی گھڑند کی طرف جانے سے پہلے اس کو سمجھیں آپ کو پتا ہے کیا ہے یہ عقیدہ اس عقیدے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کیفیت یہ ہوئی ہے ہم نے اللہ سے اپنی توجہ اٹھائی اور ہماری توجہ چلی گئی قبروں کی طرف ہماری توجہ چلی گئی مزارات کی طرف ہماری توجہ چلی گئی دیواروں چبوتروں کی طرف درختوں بیابانوں کی طرف ہماری توجہ چلی گئی دیواروں گڑوں گھدوں کی طرف سنو درہ بات اب پتہ ہے سلیپیوں کے بارے میں آج کل تو پتہ لگی جاتا ہے کسی نہ کیسے درہا سلیپی جنگ جوہوں کے بارے میں زہن میں ہے سلیپی جنگ جوہوں کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت ہے جلکی زہن میں روم عیسائیوں کا مذہبی بنیاد پرست طاقتور ترین ملک جس نے دین کے اوپر فوج بنائی مذہب کے اوپر فوج بنائی اپنی اور آدھی سے زیادہ دنیا پر فتح کی ہر فوجی ہر فوجی بوڑا بوڑا جوان بچہ لنگڑا نابینہ اندہ بہرہ کچھ بھی ہر فوجی ایک ہی بات کہتا تھا ہم اللہ کے پیار ہیں اور پڑھو قرآن بتاتا ہے ہمیں قرآن یہود کا بچہ بچہ ضروری نہیں ہے کوئی کروسیڈرز میں سے کوئی فوجی ہو نہیں یہود کا بچہ بچہ کہتا ہے کیا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پسندیدہ ہیں آج تک یہودی یہی بات کہتا ہے اگر اللہ نے کوئی مخلوق جنت میں جانے کے لئے پیدا کی ہے تو وہ یہودی ہیں باقی تمام مخلوقات یہودیوں کی خدمت اور غلامی کے لئے پیدا کی گئی ہیں یہود کا یہ عقیدہ ہے سب جانم کے لئے پیدا کیے گئے ہیں اور یہودی جنت کے لئے پیدا کیے گئے گا پڑھو سورہ بکرہ ایک بات کومن ہے ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں یہ بات یہ بات کیا ہے یہ کومن ہے اور اس کے بات آپ سمجھیں اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کے اندر کیا فرمایا اللہ ولی الذین آمن یخرجو من ظلمات لن نور نہ اللہ نہ اللہ کے پیارے عیسائی ہیں نہ یہودی ہیں فرمایا اللہ ایمان لانے والوں کا دوست ہے جنہیں اندھیروں میں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے وہ جاہے ایمان لے کر آئیں یہودی چاہے ایمان لے کر آئیں عیسائی چاہے ایمان لے کر آئیں ہندو چاہے ایمان لے کر آئیں دنیا کے کسی میں مذہب سے تعلق رکھنے لے لوگ لیکن اگر وہ ایمان اس طرح لے کر آئیں جس طرح ایمان لانے کا حق ہے وہ آمال وہ کریں جو اللہ رب العزت نے بتائے ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہاں وہ جو صوفیوں والی گھڑنت ہے کہ کوئی تمہارے سامنے ہوا میں اڑ کے دکھائے پانی پہ چل کے دکھائے آگ نکل کے دکھائے یا کوئی غیر معمولی قسم کا کوئی خرقی آقت قسم کا کام کر کے دکھائے تب ہم تسلیم کریں یہ اللہ کا ولی ہے تو نہیں یہ اللہ کا ولی نہیں ہے یہ وہ اللہ کا ولی ہے اللہ تعالی نے اپنے دین کی خدمت کے لیے اس کے حد تک کرامت کا صدور کر دیا بس اس کرامت کے ہونے کا مطلب یہ نہیں نہیں کہ یہی اللہ کا ولی ہے بس ہر ایمان لانے والا اور نیک عامال کرنے والا ہر وہ جو اللہ کے لئے محبت کرتا ہے سنو مستدرہ کا عاقم کی ربایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے لئے دوستی کرتا ہے اللہ کے لئے دشمنی کرتا ہے اللہ کے لئے محبت کرتا ہے اللہ کے لئے نفرت کرتا ہے اللہ اس کو اپنی ولایت کا مقام عطا کرتا ہے آگئی بات کے لئے ہر ایمان لانے والا اگر ان چار سرائت کو پورا کرے وہ کشمیں ہیں پھر سمجھ میں آئی گی بات کہ یہودی کیوں کہتے تھے ہم اللہ کے پسندید ہیں اور عیسائی کیوں کہتے ہیں اللہ کے اور مسلمان کہتے ہیں میں گناہ گاروں اللہ میری نیسے وہ سب کچھ کر کے کہرے ہم اللہ کے پسندید ہیں یہ سب کچھ کرنے کے بات کہرے پیر صاحب اپنی کمبلی میں چھپا کے لے جائے تو شاید کچھ ہو جائے ورنہ کچھ ہوگا سوال ہی نہیں پہتا اب بھائی میرے بھائی سمجھے وہ پیر ہے تو تم منگل ہو وہ بدھ ہے وہ جمعی رات ہے وہ جمعہ ہے وہ ہفتہ ہے سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں اسلام بڑا پیارا دین ہے اس میں پے ہی نہیں نہ پے سے پیر ہے نہ پے سے پرویز ہے بہت پیارا دین ہے اس میں پے ہی نہیں رکھا ہے اسی وجہ سے کہ کسی کہنے والے کو کوئی بات ملی لے جائے ہر ایمان اللہ نے کیا فرمایا اے اللہ دنیا اور آخرت میں میرا دوست آپ بس یہ حقیقی یہ ہے اس کے علاوہ ولایت کا کوئی اور نہیں کوئی انوکھی تعریف نہیں ہے کہ فلا ذکر کرنے پڑیں گے جنگل ہو کر کرنا پڑے گا فلانا کرنا پڑے گا دھمکا کرنا پڑے گا اور میرے بھائی جتنا آدمی جنگلوں کا رکھ کرے گا اتنا آدمی برباد ہوگا اللہ کی قسم اگر یہ دین جنگلوں بے آبانوں کے لئے آیا ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح نہیں کرتا ہے کوئی جنگل فتح کرتا ہے کچھ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں یہ دین آیا ہے آبادی کے لئے یہ دین آیا ہے آبادی کو مزید آباد کرنے کے لئے ترقی دینے کے لئے اس نہج پہ ایک جو اللہ رب العزت نے نازل کیا انتا ولی فی الدنیا وال آخر پھر سنو ذرا بات کو جب یوسف کا انتقال ہوگا تو کیا پوری دنیا میں کیا شور مچے گا جب یوسف کا انتقال ہوگا تو پوری دنیا میں یہ شور ہوگا امام خمینی کا انتقال ہوگیا نہیں سمجھے بات کوئی ہے نہیں جب خمینی صاحب کا انتقال ہوا تھا پوری دنیا میں کیا شور ہوا تھا امام خمینی کا انتقال ہوگا ایسے ہی ہے نا سنو ذرا بات یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہا ہے انتقال ہو اے اللہ تو نہ اپنے عہدے کی فکر ہے نہ کسی اور بات کے فکر ہے تو اپنے ایمان کی فکر ہے فکر ہے تو اپنے ایمان کی فکر ہے وَعَلْحِقْنِ بِسْسَالِحِينَ اور اے اللہ اپنے نیک و کار بندوں میں مجھے داخل کرو میرے بھائی اللہ کی قسم یہ جو یہ یہ واقعہ یہاں مکمل ہو گیا یہ واقعہ یہاں پہ مکمل ہو گیا اللہ کی قسم ذرا گھوھر کرو جو یوسف علیہ السلام کے واقعے کا اللہ اختتام بتا رہا ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا اختتام ہے موجزہ تو دیکھو آپ پیار قرآن کا اللہ کی قسم واقعہ کو شروع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے واقعہ کو مکمل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال واقعہ کی وہی تفصیلات دی گئی ہیں جو ماضی اور مستقبل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئیں گے اور جو بھائی شروع سے صورت کو سنتے بارے ہیں ان کو اندازہ بھی ہوگا ہم کئی مراقب پر پڑھتے گئے یہ ایک ایمان والے کا کول و عمل ہے کہ وہ ہر قسم کی طاقت و قوت حاصل کرنے کے باوجود بھی ایک اسٹیٹس کو اہمیت دیتا اور وہ اسٹیٹس ہے اسلام کا اسٹیٹس مسلمان ہونا وہ اسٹیٹس ہے اس کے بعد کسی اسٹیٹس کی بندے کو دروت ہونے چاہیے اور اللہ کی قسم اگر آپ کیا اسٹیٹس کے معنی ہے تو سمجھتے ہیں آج کل کون نہیں جانتا ہے اسٹیٹس کے اسٹیٹس کا مطلب ہے آپ کی شناخت جب آپ کے اسٹیٹس پر جانا چل رہا ہوتا ہے تو شناخت ہوتی ہے تو کوئی میراسی ہے کوئی ناج گانا چل رہا ہے کوئی ہجڑا ہے سمجھ رہے ہیں باپ کوئی نہیں جو اپنے اسٹیٹس پر آپ لگا رہے ہیں وہ آپ کی شناخت ہے کہ آپ کیا ہیں یہ ہیں آپ کوئی چھچورہ پر لگا رہے ہیں کیا لوفر ہے جوکر ہے لیکن اگر آپ نے قرآن کی آیت لگائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیس ہے دلیل ہے کہ کون ہے مسلمان ہے اپنے دین کی دعوت دے رہا ہے اپنے دین سے نصیت دے رہا ہے یہ جگہ بھی نہیں چھوڑا یہاں بھی کیا کر رہا ہے اپنے دین کی طرف لوگوں کو دعوت کر رہا ہے اسٹیٹس اسٹیٹس ہے آپ کا مسلمان ہوتا ہے یہ اپنی شناخت ہے وہ آخر کار اللہ کا بندہ اتنا طاقتورہ میکے بعد بھی اپنی شناخت یہی دیتا ہے ربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب کی حصے سے اپنے رب کے بعد جا رہے ہیں اپنے رب کی جنتوں میں جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آخر میں وہی شناخت ہے اللہم بالرفیق العالم اے اللہ اپنے بلند ترین بندوں میں کہہ لے مجھے یہ آجزی ہے یہ آجزی مومن کے اندر سے کبھی ختم نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضو اللہ حال مجمعین کا ذکر کرتے ہیں اللہ کیا کہتا ہے اشدہو علا الكفار روحماو بینہو کفار کے لیے ایسے ہیں کہ ان سے زیادہ سخت جیسے دنیا میں کوئی مخلوق ہی نہ ہو لیکن آپس میں ایسے ایک بلکل رہن دل محبت کرنا لے شفقت کرنے والے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور نبی ہیں آپ کے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں آنا آپ کی رسالت کے لیے جو بھی عیب تراشے جا سکتے ہیں آپ کی رسالت کے لیے جو بھی عیب اور وسوسے تراشے جا سکتے ہیں ان کے اندر بڑے وسوسے اور ایوب میں سے اگر کوئی ہے تو وہ آپ کو عالم الغیب کہنا ہے کہ کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا وہ وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو علم غیب ہے مطلب وہ ساری پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے جس آدمی کو علم غیب ہے وہ ساری پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے اس پہ وہی اترے گی نہیں سمجھے ایک آدمی ساری غیبی چیزوں کو جانتا ہے تو اس پہ وہی کیوں اترے گی وہ تو وہی کو بھی جانتا ہے نا نہیں سمجھے تو دیکھو ذرا بات کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اُس زمانے میں یوں نہیں کہا جاتا تھا علم غیب اربوں کی تو ویسی عادت تھی ارب جامع زبان بولتے تھے ارب ہماری طرح کھینچ کھانچ کے بولنے کے عادی نہیں ہے آج بھی جامع زبان بولتے تھے ہماری طرح میں تو وہ کھینچ کھانچ کے یوں نہیں بولتے تھے ارب لوگ کہتے ہیں نجومی کو علم غیب کے دعوے داروں ارب لوگ نجومی کو کیا کہتے ہیں یعنی کہ علم غیب کے دعوے دار نجومی کو کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے تو سورہ نجم کے اندر فرمایا وَن نجمِ اِزَحَوَا نجم نجم وہ ستارے جن سے نجومی علم غیب حاصل کرنے کا دعوے کرتا ہے کہ مجھے ستاروں کا علم ہے اللہ نے فرمایا وَن نجمِ اِزَحَوَا قسم ہے اس ستارے کی جبکہ وہ بھی غروب ہو جاتا ہے مَا ذَلَّ سَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے ساتھی نہ تو بہکے ہیں نہ ہی گمراہ ہوئے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا وہ اپنی ذاتی خواہش سے تو کوئی بات کرتے ہی نہیں ہے نا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحُّوِيُّوحَا یہ جو بول رہے ہوتے ہی وہ ان کی طرف بذریہ وحی نازل ہو رہا ہوتا ہے اب یہ دن میں بھی وحی سناتے ہیں اور رات میں بھی وحی سناتے ہیں نجومی آپ کو دن میں کبھی پیشنگوئی نہیں کرے گا نجومی آپ کو دن میں کبھی بھی پیشنگوئی نہیں کرے گا وہ تو وحی کو دن میں بھی بتا رہے ہیں راک میں بھی بتا رہے ہیں وَنَّجْمِ زَحَبَا تو ایک قائدہ بتا دی سورہ عراف آخری دو اگر میں علم غیب جانتا ہوتا تو مجھے تو کوئی تکلیف آتی نہیں میں تو ساری بلائیاں اپنے ساتھ اکھنٹی کر لے یہ کون کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قول کو اللہ نے قرآن کی آیت بنا کے سورہ عراف میں نازل کیا ہے بَلَوْكُنْتَ عَلَمُ الْغَيْبُ وَلَسْتَقْسَرْتُ مِنَ الْخَيْرَمُ وَمَا مَسْتَنِيَ السُّو میں اگر علم غیب رکھتا ہوتا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی مجھے تو بلائیاں ہی بلائیاں پہنچتی ہیں لیکن آپ بتائیے اس امت میں اس ملت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی تکلیف آئی ہیں کسی اور پر جو قائدہ بتا دیئے گا جو علم غیب رکھے گا اس سے کوئی تکلیف آئی گی کیونکہ وہ تو مصیبت کو آگسے کو پہلے سے جانتا ہوگا نا بھائی اسے کیسے فطری بات ہے اسے تکلیف آئی نہیں سکتا تو یہی وجہ ہے کہ اللہ نے یہاں بھی موقع نہیں جانے دیا کہ پورا سورہ یوسف ایک غیبی واقع ہے ہزاروں سال قرآنہ جس کے صحیح بات کا علم کسی کو ہوئی نہیں سکتا یہود نے آکے سوال کیا ہم نے شان نزول میں اس کی شروع میں پڑھا تھا یہود نے جو سوال کیا اس کو پر آیا تھا اللہ آخر میں کہتا ہے یہ غیب کی خبریں ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں ہم آپ کو وہی کے دریئے بتا رہے ہیں کیونکہ کیونکہ آپ وہاں نہیں تھے جب یوسف کے تمام بھائیوں نے اس کہانی کی ابتدا کرتے ہوئے آپس میں خفیہ تدبیریں کی تھی اور ان سب نے پھر تحیہ کر لیا تھا کہ یہ کرنا ہے ابتدا یہاں سے ہوئی ہے نا اور یہ وہ نکتہ ہے یہ وہ نکتہ ہے کہ آپ کی ساری آرکیولوجی بکیہ کا سب کچھ بتا سکتی ہے یہ نہیں بتا سکتی کہ واقعہ کیا ہوا تھا کیوں بنی اسرائیل کے دماغ میں بات ہے کہ ہمیں مصر جانا چاہیے علمِ اثارِ قدیمہ سے یہ تو پتہ لگ جائے گا کہ ہوا کی یہ لوگوں یہ علمِ اثار یہ بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل اتنے ہزار سال پہلے مصر میں آکے آ بسے تھے لیکن اس سرزمین پہ آنے کی ان کی وجہ کیا بنی تھی وہ ایک کمرہ میں تیہ ہوئی تھی جس کو اللہ کے ثبہ کوئی جانتا جب ہی اللہ نے اسی نکتے کی طرف توجہ دلائی ہے یہ غیب کے غبرم آپ وہ ہی کے در یہ بتا رہے ہیں آپ نہیں تھے وہاں جب ان بھائیوں ماں آپس میں خفیہ میٹنگ ہو گئے اور تدبیر ہوئی تھی کہ یہ کرنا ہے اور آخری بار آخری بار سے مراد آج کے درس میں بس ہم یہ اشارت تن پڑھیں گے اور اگلے درس میں یہی سے شروع کنٹینیو کریں گے واقعہ تو مکمل ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا وَمَا أَكْسَرُ النَّاسِ وَلَوْ هَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ یہ سارا واقعہ ہو گیا سب سن لیا ایسی باتیں جھنجوڑ دینے کے لئے ضمیر کو کافی ہیں ایسی باتیں ہر آیت میں ہر آیت میں ہر عبارت میں ایسی باتیں ہیں جو بندے کے ضمیر کو جھنجوڑنے کے لئے کافی ہیں بمومنین آپ چاہے کتنا بھی ہرس کر لیں اکثریت لوگوں کی اس کے بعد بھی ایمان لے کے نہیں آئے گی اکثریت لوگوں کی اس کے بعد بھی ایمان لے کے نہیں آئے گی تو اکثریت دلیل نہیں ہے کبھی بھی یہ مت کہہ دیں نہ ہاں ٹھیک ہے قرآن وردیس مجھے لگا بھی اتنے سارے جو لوگ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں نہیں آپ بھی ہرس کر لو نہ کر آپ سے مراد محمد الرسول اللہ آپ بھی حریص ہو کہ سب ایمان لے آئیں تب بھی سب لائیں گے سب ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ادایت اور گمرائی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں اس لئے بندے کو ہر حالت میں اللہ رب العزت کی طرف رضو کرنا چاہیے اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے وما لینا اللہ اللہ